جہاں تبلیگی استعمال کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں دیش بھر سے قریب ڈیڑھ سے دو لاکھ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کربلا میدان میں ہو رہے اس آئیوجن کو لے کر سرکشہ ووستہ کے خاص انتظام ہیں استعمال میں اسلامی بدوان لوگوں نے قرآن حدیث اور پیغمبر صاحب کے شکشاؤں کی جانکاری دی استعمال کے دوران آج 151 جوڑوں کا ساموہک نکاح کیا گیا جس میں سب طرح کے بندوبست استعمال کمیٹی کی اور سے کیے گئے تھے استعمال انتجوامیہ کمیٹی کے مولانا عبدالسلام نے بیان دیا کہ استعمال میں پورے دیش میں آمن چین کی دعا کروائی جا رہی ہے ساتھی مولوی چراغو دین مولانا نومان مولانا ناصر سہیتکائی علماء شرکت کر رہے ہیں اور وہیں کی تصویریں اس مقت کوئی دہیج وگرہ نہیں دیا جاتا ہے اور بلکل سادے طریقے سے اس میں اشادی کی جاتی ہے یہ ایک میسیج ہے پورے ورلڈ کے لوگوں کے لیے کہ اس طرح شادیاں کی جا سکتی ہے جس میں لڑکی والوں کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں ہے کوئی پریشن نہیں ہے جو آج جتنے بھی برائیاں چل رہی ہیں ساری دہیج وگرہ کے قارن جتنے بھی بچوں کو جلا دیا جاتا ہے وہ بھی ہے کچھ نہیں ہے میرے بھائیو یہ جو جیپورک کے اندر اتنی بھیڑ آپ دیکھ رہے ہو جیپورک کربرا میدان کے اندر یہ اس لیے رکھی گئی ہے کوئی یہاں پر کوئی میلہ نہیں لگ رہا نہ کوئی بھیڑ کٹی کرنے کا مقصد ہے بھائی اس بھیڑ سے صرف یہی چاہی چاہی آ رہا ہے کہ سب بھائی مسلمان جڑے اور دین کو فیلائیں اور اس کے اندر اپنے نکا بھی ہوتے ہیں بچیوں کو مطلب بیدائی بھی کی جاتی ہے اس کے اندر کم سے کم خرچے کے اندر تو جو بھی بھائی ہو اس کے اندر نگاہ کروا سکتا ہے ڈریب بچیوں کا آج نکاہ ہوں گے جو کہ یہاں پر فرض ہے سندت ہے جتے ہو سکے آپ لوگ تشریف لائیں کل دعا کا ہوگا کل دعا میں شریک ہوئے اندوستان کی بہتری کے لیے دعا کریں